بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت کوئی بھی اسپتالوں میں کام کرنے کو تیار نہیں تھا اس وقت ہم نے اپنے اور اپنے پیاروں کی زندگیاں ہتروں میں ڈال کر اپنے فرائز سار انجام دیئے مگر اب ہمارا کونٹریکٹ ہتم ہو رہا ہے ڈاکٹر اکبال بارن ڈاکٹر مرتضی بارن علی جیتوئی شہناز مہمن ڈاکٹر صوبیہ مہمن او دیکر نے مطالبہ کیا کہ ہمیں مستقل بریاند پر اسپتال میں عمام حدمت کا موقع دیا جائے اور رکھ کریں گے لودرا کا جہاں پکار ون فائف عمامی حدمات میں پیش پیش ماہ نومبر کی کارکردگی رپورٹ جاری بوگس کالز نہ صرف عملے کا قیمتی وقت ضائع کرتی ہیں بلکہ اصل حکتار کی مدد کرنے میں رکابت کا باعث بنتی ہیں اس وقت سے مزید بات کریں گے اپنے نمائے دے ڈاکٹر نیسار رحمانی سے جی نیسار اگاہ کیجئے گا جی بلکل لودرا میں ڈی پیو عبدالرو بابر کیسرانی نے کہا ہے کہ ماہ نومبر میں پکار ون فائف سینٹر الائیڈز نظام کے ذریعے انیس سو انچاس کالیں وصول ہوئی اٹھارہ سو چوراسی کالز پر کاروائی جبکہ پینسٹ کالز بوگس نکلی اور نائنٹی نائن کیس درز کیے گئے جبکہ ملومات کے وصول کے لیے اٹھارہ کالز پر شہریوں کی رہنمائی کی گئی بوگس کال کے باوجود پولیس اسٹیشن نے ایوریج ریسپانس ٹیم آٹھ منٹ رہا عبدالرو بابر کیسرانی نے کہا ہے کہ پکار ون فائف شہریوں کے لیے فوری امداد کے لیے کوشہ ہے جو شہریوں کو فوری امداد پہنچانے کا واحد ذریعہ ہے اور پکار ون فائف شہریوں کے لیے امرجنسی کی صورت میں ایک سہولت ہے اس کا غلط استعمال کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی جی اس موقع پر مٹیاری میں مسلم لیگ نواز کے مرکزی جنرل سیکٹری احسن اکبال نے بار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک انتہائی مشکل دور سے گزرا ہے قادی اعظم نے خانون کی حکمرانی اور بیٹل کی طاقت سے پاکستان کو حاصل کیا ملک کی صورت ترقی کرے گا جب ووٹ کو عزت دی جائے گی اگر ہماری حکومت حتم نہ کی جاتی تو سکھر حیدر آباد موٹر وے مکمل ہو جاتی لاہور ٹرانسومیشن کی بنیاد ہم نے رکھی انہوں نے کہا کہ ملک میں ایسا نظام لانا جس میں کوئی جھڑ جنرل یا کوئی اور قوبت مدالت نہ کر سکے تب بھی نظام ٹھیک ہو سکے گا خبر شاون کرتے ہیں میانے سے جہاں اسسسنر کمیشنر امبیرہ سارا لونی نے میانی شہر کا دورہ کیا جس میں انہوں نے گورنمنٹ گرلز ہائی سکول میانی اور تاریخی مقامات کا جائزہ لیا جن میں کمیٹی روڈ پر واقعہ تاریخی مندر اور سبزی منڈی میں واقعہ ذلہ دار خولی کا بھی دورہ کیا اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مندر کی حالت دیکھا دکھ ہوا یہ قیمتی احساسہ ہے عالی حکام سے بات کر کے مندر کی تذیلوں آرائش کروائی جائے گی تاکہ میانی میں سہر و سیاحت کو فروغ ملے اور علاقے کی لوگوں کو روزگار کے موقع فرام ہو سکے ٹاؤن کمیٹی میانی میں قائم لائبریری کا بھی دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے میانی کے اتاجوں کو کہا کہ وہ اشیاء خورو نوش ظل انظام کی پرائس لسٹ کے مطابق فروغ کریں انہوں نے کہا کہ نجائز تجازات کرنے سے باز رہیں ورنہ بلا امتیاز کاروائی عمل میں لائے جائے گی اور اب رکھ کریں گے بوانا کا جہاں پولیس کا فرض ہے خدمت آپ کی بوانا پولیس نے اس کا عملی نمونہ پیش کر دیا حساس کفالہ سنٹر پرائی تائنات پولیس ملازمین نے انسانی ہمدردی اور حدمت کی آلہ مثال قیم کر دی حسالے سے مزید بات کریں گے اپنے نمائندے محمد افزار آبانہ سے حجیف جل آگاہ کیجئے گا بوانا پولیس کا فرض ہے خدمت آپ کی بوانا پولیس نے اس کا عملی نمونہ پیش کر دیا حساس کفالہ سنٹر پر تنات پولیس ملازمین نے انسانی ہمدردی اور خدمت کی آلہ مثال قیم کر دیئے اور مزور خواتین کو کاؤنٹر پر پہنچانے میں ان کی مدد کی جاری ہے پولیس کے جوان ہیڈ کانسٹیبل محمد عیوب حماد اجاز لیڈی کانسٹیبل نوشین اکتر بزور خواتین کو کندوں پر اٹھا کر کاؤنٹر تک لے جاتے ہیں اور پہلی فرصت میں ان کو فوری رقم دلوا کر بارگاری تک چھوڑ آتے ہیں اس خدمت اور ہمدردی پر بزور خواتین کی طرف سے پولیس ملازمین کو دیروں دعائیں دی گئی ہیں جبکہ عوامی حلقوں میں بھی اس کو کافی بزیرائی حاصل ہوئی ہے لوگوں نے ملازمین کا شکریہ دا کیا ہے جبکہ شہریوں کے دلوں میں پولیس کی عزت اور بکار میں اضافہ ہوا ہے دوسری طرح پولیس ملازمین کا کہنا ہے کہ یہ ان کا فرض ہے اس لیے ان کو یا تینات کیا گیا ہے اپنی ڈیوٹی میند اور عبانداری سے سر انجام دے رہے ہیں اور سنٹر پر آنے والی خواتین کو سکورٹی اور سولیات فرام کرنے کے لیے ہمیں وقت تیار ہیں کیمرامین محمد عارف ڈکو کے ساتھ محمد افزر رمانہ بوانہ بہت شکریہ افزر رمانہ ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا سیٹیو راولپنڈی تیبور خان شہ سے پیشاور بکاریوں کے ہاتھ میں کے لیے پورعظم سیٹیو کے احکامات پر انچارج انٹی بیگر سکورٹ کی تحافظ سینٹر میں ٹرانس جیڈر فوکل پرسن لہر مجزہ سے ملاقع انچارج بیگر سکورٹ نے ٹرانس جیڈر کے فوکل پرسن اور خواجہ سراؤں کو آگاہی فراہم کی انچارج انٹی بیگر سکورٹ آسو مجزہ نے کہا کہ چوک چورہوں پر بھیک مانگنا قانونی طور پر شرم ہے چوک چورہوں پر بھیک مانگنا غیر حلاقی ہے اور جائم کا سبب بنتا ہے معاشر سے ایسی معاشر تی ناصور کے ہاتھ میں کیلئے سیٹر ٹرانس جیڈر فوکل پرسن کی طرف سے معاشر سے اس ناصور کے ہاتھ میں کیلئے ہر طرح کتاب انکیش کی اندھانی کرائی سیٹر آورپنڈی نے کہا کہ ویگرینسی ایکٹ کے حوالے شہرانوں پر بینلز لگا کا زیادہ سے زیادہ شہرین کو آگاہی فرام کی جائے چیف ٹرانس جیڈر آفیس ایمیر خان کا کہنا تھا کہ ہوسا شکنی سے ناصور معاشر میں بہتری ہوگی بلکہ ٹریفیکی روانی بھی بہتر ہو سکے گی مزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بوزار کے ابائی زلہ میں وابٹہ والوں کی اپنی منمنگیاں جاری عوام دفتروں کے دھکے کھانے پر وابٹہ والوں سے تنگ ہونے لگی اس آلے سے مزید بات کریں گے اپنے نمائندے ملک اکتر بیٹی سے جی اکتر بیٹی اگاہ کیجئے سات مند ہوگے آج میں روڈ بلاس آ رہی ہوں کھانٹ ہے اتنی زیادہ میں اپنی چھوٹی بچی کو بھی ساتھ لے کے آئی ہوں اور میں اپنے بچیوں کے ساتھ روڈ پہ بیٹھوں گی کتنا عرصہ ہوگے آپ کو مجھے اب ساتھ مند ہوگے وابٹہ آفیس کے چکر لگاتے لگاتے کیا کہتے ہیں یہ یہ کہتے ہیں ابھی نہیں اس صبح پھر ان کا یہ اتراز ہے کہ اس بلاگ میں میٹر ہی نہیں آپ میرے پاس ثبوت کے ساتھ آئی ہوں وہاں پہ تین میٹر لگے ہوئے ہیں پہلے میٹر وہاں لگے ہوئے ہیں آپ کو میٹر کیوں نہیں لگا رہے ہیں وہ کہتے ہیں پیسے تو ہمیں کس نے مانگے ہیں یہ سارے وابٹہ والے پیسے لے کے کام کرتے ہیں وہاں کے ان کے جو اجنڈ گھومتے ہیں انہوں نے کہا آپ ہمیں بیس ہزار دے آپ کو ایک مہینے کے اندر میٹر لگتے ہیں میں نے کہا میں غریب ہوں چاند ایک کا نام بتا دیں آپ جی جس نے آپ سے پیسے مانگے ہیں کسی کے ایک کا نام بتا دیں آپ سارے وابڈہ سارے وابڈہ میں تو ہزاروں اہل کار ہے میڈم صحبہ صرف ایک کا نام بتا دیں جس نے آپ سے پیسے مانگے ہیں ایکسین ایکسین کا نام کیا ہے شراز گفور صاحب آپ کا کہنا ہے کہ پیسے آپ سے شراز گفور صاحب نے مانگے ہیں آپ کے پاس کوئی پروف ہے اگر عدالت میں آپ کو کچھ چیلنج کرے تو آپ کیا کہیں گے میں تو سبوت کے ساتھ پیش ہوں گے بہت شکریہ اکتر بیٹی ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا شہیخ پورا وزریالہ پجاب سردار اسمان بزار کے ہدایات پر ڈسٹرک ہیڈگوارڈر اسپتال شہیخ پورا میں بہتری تیبی صلیحات راہم کی جارہی ہیں اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر شہیخ پورا محمد موسیٰ علی بخاری نے آرڈیپٹی کمیشنر شہیخ پورا ورانہ شکیل اسلم کی ہدایت پر ایمیس ڈی ایچ پیو اسپتال ڈاکٹر ازر امین کے ہمراہ سپتال کا دورہ کیا اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر نے آئی سی او سی سی او ایمرجنسی وارڈ ڈینگی وارڈ کورونا وارڈ ڈالیسیز یونٹ اور ڈینٹر وارڈ میں زیر علاج مریضوں کی عادت بھی کی اور ان سے علاج موالج کی سولیات کے متعلق دریافت کیا ڈیپٹی کمیشنر نے مجود مفت عدویات کے سٹاک کو بھی چک کیا ایک اور حبر شاول کریں گے شہیخ پورا سے جان ڈیپٹیو چودری ایسن یوسف علا کے حدایت پر ایس ایس پی انویسٹیگیشن ناصر محمود باجوہ نے تھانہ صدر مریض کے میں کھولی کی چہری کا انعقاد کیا کھولی کی چہری میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن رانہ محمود باجوہ نے شہریوں کے محسائل سنے اور مطلقہ پولیس الکاروں کو موقع پر احکامات جاری کی اس موقع پر ڈی ایس پی صدر مریض کے افضحار تھانہ رانگ منڈی تھانہ سٹی مریض کے اور تھانہ صدر کے ایس ایس ایچ اوز انچاز انویسٹیگیشن اور تفشیشی افسران بھی موجود تھے ایس ایس پی ناصر محمود باجوہ نے پولیس افسران کو حدایت کی کہ وہ تھانوں میں آنے والے سائلین کے ساتھ ہر ممک کی تعاون کریں ان کے مسائل ترجیح بنیاد پر حل کریں جار پہ شان آسکہ حلاب اللہ تفریق کاروائیں جانی رکھیں ریتی سٹیشن کے قریب آدھی صدی سے بھی زائد عرصے اور زائد وقت سے قائم پھارٹک نمبر باون بند کرنے کے لیے ریلوے عملہ پہنچ گیا جس کے حلاف علاقہ مقین ریلوے پھارٹک پہ پہنچ گیا اور احتجاج کیا احتجاج میں شریک مطرحان چھر رئیس فیاز ہانچاچر ذلفکار ملک اور دیگر افراد کا کہنا تھا ریلوے پھارٹک بڑے بڑے دہی علاقوں کو شہر سے ملانے کا بحضری ہے جسے بند کرنا عوام کے ساتھ زیادی ہے کروڑ روپے کی گندم کپاس اگرنے کی فصل کو مارکٹ تک پہنچانے کے لیے عوام یہی راستہ احتیار کرتی ہے جس سے باری طب کا شدید متاثر ہوگا انہوں نے وفاقی وزیر برائی ریلوے سے نوٹس لے کر عوام کی تکلیف دور کرنے کی اپیل کی پولیستانہ صدر کی ایک اور دوبنگ کاروائی اے اے سائی علی اکبر شاہ سینی اور ہیڈ کانسٹیبل مجیب رحمان خوصہ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ایک آتون سمیت چار بچوں کو بازعب کروا لیا ڈی اے جی نسیر آباد پردیز احمد چانڈیوں ایس اس پی نسیر آباد عبدالحی آمر بلوچ کی حسوسی ہدایت پر اے اے سائی علی اکبر شاہ سینی اور ہیڈ کانسٹیبل مجیب رحمان خوصہ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ دھیرہ امراض جمالی کے ایریا ٹپل شاہ سے ایک ماہ قبل اگواہ ہونے والی خاتون و چار بچوں کو کراچی کے علاقے قائد آباد سے بازعاب کرا کے ملزی محمد حان کو گرفتار کر لیا افسوسناک خبر شامن کریں گے اوچ شریف سے جاموٹسائیکل اور ٹیکٹوٹالی میں خوفناک حادثہ پیش آئے زہمی کو ریسکیو ون ون ٹو ٹو اوچ شریف نے تیبی مداد کے بعد آر ایچی اسپتال منتقل کر دیا جہاں پر موٹسائیکل سوار کا ایک پاؤنگ ٹانگ سے الگ ہو گیا زہمی کی حالت تشویشناک ہونے کے باعث بہاول پور وکٹوریا اسپتال ریفر کر دیا گیا موٹسائیکل لوٹریکٹوٹالی میں تصادم ہوا جس کے نتیجے میں موٹسائیکل سوار شدید زہمی ہو گیا موٹسائیکل سوار اوچ شریف لولو والی پل پر جا رہا تھا کہ ریت کی لوٹرائلر ٹرکٹی سامنے آگئے اور خوفناک حادثہ پیش آئے افسوسناک واقعہ السداد پٹور پمک کے قریب پیش آئے حبر شامل کریں گے اسلام آباد سے جہاں یونین کانسل چار بھارک اور وارٹر یوزر کمیٹی کے استعائی ہوئے عوام تھانے پہنچ گئے کمیٹی کے سربراہ کے حلاف درہاست دے دی اس حوال سے مزید رپورٹ کریں گے ملک آمر صدیق جی بالکل یوسیف چار بھارکو اسلام آباد کے عوام پانی کی بوند بوند کو ترس کی ہیں وارٹر یوزر کمیٹی کے غیر منصفانہ اقدام کے خلاف دھانے بھارکو میں درخواست دائر کر دی گئی ہے اس سلسلے میں اہلیانی علاقہ نے دھانہ بھارکو کے باہر شدید احتجاج کیا اور وارٹر یوزر کمیٹی کے خلاف درخواست دائر کی یہاں پر وقت وہ ہے ایک مرشل بریک کا ہمارے ساتھ رہی گا رکس یہ ہے پہچان گجڑاوالا کی میرانا عمر سٹور کی گراسری پہ آئی ہوئی یہ بہت ہی اچھا سٹور ہے یہاں سے تمام ضرورت کی اشار مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور برانچز انکریزوں گجڑاوالا کل یہ بہت ہی بہترین ہے اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو آئے ایک ہی جو سٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں ریٹ بھی ٹھیک ہے مناسبہ مارکٹ کے حساب سے تو اچھا ہے کہ ایک جگہ لیکن یہ ایک مزید برانچز ہونے چاہیے ہیں شاپنگ کا مزہ تو ران امر کے سٹور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا میال ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا میال ہمیں نہیں ملتا یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو ہی مشرہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں پندرہ سالوں سے ہمارا ران امر جنرل سٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالیٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائید رہتے ہیں اور پرائز اچھی ہے ان کے میں ران امر کے کشمروں میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے آویلہ ہمیں ہوتی ہے ہم جب بھی آتے ہیں ران امر جنرل سٹور پر ہی آتے ہیں میں دوسرا کو بھی کہوں گی سب کو کہوں گی امر جنرل سٹور پر ہی آئیں ادھر سب کچھ مل جاتا ہے ایزی بھی رہتا ہے ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلا سبزی دالیں چاول گھی مسالہ جات ڈرائی فروٹس ہلوہ جات بیکری کروکری کاسمیٹکس انڈر گارمٹس کھلونے سٹیشنری فروزن فوڈز مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرت مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزٹ کیجئے رانہ عمر گروپ آف سروسیز میار پر کوئی سمجھوتا نہیں